اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں میں محکیم جنیت پیاری دوستوں دیسی ہیل ٹپ میں پیارے بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں پیارے دوستوں آج ہم بات کریں گے قبض کو دور کرنے کے لیے ٹوٹکا پیارے دوستوں بھوک پڑھانے کے لیے دماغ کی کمزوری دور کرنے کے لیے پیارے دوستوں اور نیند کی کمی کے لیے پیارے دوستوں سب سے پہلے قبض دور کرنے کا نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے خالص روغن بادام شیرہ تین گرام سے چھ گرام تاک روزانہ رات کے وقت دودھ میں ملا کر پیئیں پیارے دوستوں چند دن کے استعمال سے قبض کا عرضہ بالکل ہی رفع دفع ہو جائے گا وہ قبض جتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو پیارے دوستوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے یہ ٹوٹکا استعمال کریں آپ کی قبض دور ہو جائے گی پیارے دوستوں بھوک پیارے دوستوں پہلے دوستوں ہم نے ایک نسخہ ایسا ازمائے ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو پوک بھی لگے گی آپ کی صحیح بھی ٹھیک ہو جائے گی پیارے دوستوں نسخہ یہ ہے کہ سو پتے نیم کے درخت سے اتاریں تازہ اتار لیں اس میں سو کالی مرچ ملا کر کوٹ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں پیارے دوستوں دوپیر شام کھانے کے بعد دو دو گولیاں ساتھ کھائیں آپ کو انشاءاللہ اتنی بھوک لگے گی کہ آپ یاد رکھیں گے یہ ٹوٹکا بھوک کے لیے بہت ہی مفید ہے پیارے دوستوں تیسرے نمبر پر ہے دماغی کمزوری کے لیے ٹوٹکا دماغی خوشکی دماغی کمزوری چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام تین چمچ چائے والے نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پیئیں دماغ کی کمزوری انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائے گی پیارے دوستوں نیند کی کمی کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتائیں گے نیند خربوزے کے بیچ ایک چھٹانگ پانی میں پیس کر گڑ میں شیرہ بنا کر اس کے چاول بنا کر کھائیں تو خوب نیند آئے گی اور شیرہ بھی نکھر جائے گا پیارے دوستوں یہ نیند کا ٹوٹکا تھا آپ ازمائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ